بھارتی ادھاکارہ رانی مکھر جی کا جادو آج بھی مدہوں کے سروں پر چیڑ کر بول رہا ہے ادھاکارہ کی نئی فلم میسز چیٹر جی ورسز نوروے نے چار روز میں آٹھ لاکھ کرون کا بزنس کرتے ہوئے نوروے باکس آفیس پر پتھان کو پچھار دیا ہے بولی ووڈ سپرسٹار شارو خان کے فلم پتھان کا چہار سو چرچہ ہے اس فلم سے کنگ خان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ ہندی فلمی سلطنت کا بادشاہ ان کے سوا کوئی اور نہیں دنیا بھر میں ان کے پرسٹار موجود ہیں تاہم نوروے میں رہنے والے ہندی فلموں کے شائقین شارو خان سے زیادہ بولی ووڈ کی رانی مکھر جی کے دیوانے نکلے اس کا ثبوت ماضی کی مقبول ترین ہیروین کی حالیہ فلم میسز چیٹر جی ورسز نوروے کی نوروے جن باکس آفیس پر کارڈکرڈگی سے ملتا ہے رانی مکھر جی کی فلم نے نوروے میں نمائش کے لیے پیش کی جانے کے ایک ہفتے کے دوران آمدری کے معاملے میں کنگ خان کی فلم پتھان اور رئیس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے میسز چیٹر جی ورسز نوروے نے صرف تین دن میں آٹھ لاکھ کرون کما کر نورویجن باکس آفیس پر کسی بھی ہندی فلم کی سب سے زیادہ آمدن کا ریکارڈ قائم کر دیا حال ہی میں پینک ویلا کو انٹرویو دیتے ہوئے رانی مکھر جی نے اپنے پسندیدہ کرداروں کے متعلق انکشاف کیا کہ انہیں ہمیشہ پرجوش کردار اچھے لگتے ہیں رانی مکھر جی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج میرے کریئر کے اس موڑ پر جو چیز مجھے پرجوش کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بار بھارتی خاتون کے نکتہ نظر سے ایک اہم کہانی سنائی جاتی ہے یہی چیز واقعی میرے جذبات کو متحری کرتی ہے کیونکہ میں ایک خاتون ہوں میں خود ایک ہندوستانی خاتون ہوں ایک نوجوان ہندوستانی نڑکی ایک شادی شدہ ہندوستانی خاتون اور ایک ماں ہوں اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستانی خواتین کے جذبات کو پیش کرنا میرے لیے بہت اہم ہے انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ عالمی صدح پر لوگ دیکھیں کہ ہم ہندوستانی خواتین کیا ہیں جو کہ بہت اہم ہے کیونکہ لوگ اس ملک میں رہنے والی خاتون کی اینک سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ملک میں کیا ہو رہا ہے اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی میں کوئی کردار ادا کر رہی ہوں تو میرے لیے یہ بہت اہم ہے کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا